تلک چوک کے پاس ایک گلی میں ایک ورد سندگد حالات میں ملا ہے جس کے پیر تار سے بندے تھے اور گلے میں کپڑے سے بنایا گیا فندہ ملا ہے جانکاری کے انوصار سماسیوی آدھا شتیواری کو سوچنا ملی کی پیڑ کے نیچے ورد پڑا ہے آنے لوگوں کے ساندھویں موقع پر پہنچے اس دوران پولیس میں موقع پر آئی اور ستر وشی موہر سنگھ عیروا نباسی نظیر آباد بوپال کو جلس پتال علاج کے لیے پہنچایا برد کے پیروں میں تار بندہ ہوا تھا گلے میں کپڑے کا فندہ بندہ ہونے سے ماملہ ہتیا کی کوشش کا لگ رہا ہے فلال پولیس سندگد ماملے کی جانچ کر رہی ہے سندگد ماملے کی طور پہلے کی تار بندہ ہوا ہوا بھر گریس پتال علاج بساند مانلہ کا یہاں آجا پوری چل رہی ہے آجا پوری چل رہی ہے آجا پوری چل رہی ہے پورا باد میں پولیس کو تو وہ بنانا پڑتا ہے موسیقا 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 ہمارا ہمارا میرا نام آدھر شتیواری ابھی تلت چوک کے نزدیک مسجد کے سامنے گلی میں ایک بزرگ خانسی کے بھندے جیسی استطیمے تھے پیر بھی بندی ہو تھے کیا ماملہ ہے کیا پہچان ہو پائی ان کی اور کیا لگ رہا ہے آپ اسے اسپتہ لے کر آئے ہو سر ان کے جیب سے آدھار کارڈ ملا ہے تو وہ امنے پولیس کو دے دیا ہے پولیس ان کی جانچ کر رہی ہے باقی ان کے پیر تار سے بندے ہوئے تھے اور گلے میں رسی اور ان کی جو دھوتی تھی وہ ان کے گلے میں بندی ہوئی تھی جو کہ ایک پیڑ سے بندی ہوئی تھی پیڑ کی ہائٹ زیادہ نہ ہونے کے کاران شاہد کھچا اور کم ہو پایا ہے میں شوشل ورک کا کام کرتا ہوں تو میرے پاس فون پہنچا تو میں ترند موقع پر پہنچا اور دین نہ کرتے ہوئے انہیں ہم ہسپٹل لائی رہے تھے اتنے میں پولیس کی گاڑی آگئی تو ہم ٹی آئی صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں ہی رکھیوں نے یہاں تک لے کے آئے کیا لگ رہا ہے ابھی پہچان ہو پا ہی ہے کیا آس پاس کے لوگ کوئی پہچانتے ہیں سر ان کے آدھار پہ بھوپال کا ایڈریس تھا وہاں پہ کوئی بھی انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا ہم بھی نہیں پہچان پا رہے ان کو باقی آگے کی کاروائی پولیس ابھی کیا استثیتی ہے ابھی فلال یہ ٹھیک استثیتی میں ہے لیکن کچھ بول بول نہیں رہے باقی ڈاکٹرز کا ایسا کہنا ہے یہ فلال ٹھیک کنڈیشن ہے سر یہ ابھی سے لگ بک آدھے سے ایک گھنٹے پہلے کی اتنا ہے